کراچی آل کراچی ملک ریٹیلرز ویلک فیر ایسوسییشن کی جانب سے دودھ کی دکانیں بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا تنظیم کے رنوار ڈاکٹر غالب بہیدین نے کہا کہ مہگا دودھ خرید کر سستہ دودھ بیچنا مشکل ہے ہول سیلر آٹھ ہزار روپے فی مند دودھ کا دکاندار کو فروخت کر رہا ہے ملیر شاہ فیصل کالا بورٹ ملیر سٹی الفلا اور سعود آباد کی دکانیں بند لانڈھی کرنگیا قائد آباد، محمود آباد، گلستان جہور اور گلشن حدید میں بھی دودھ کی دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی سرجانی ایف پی آئر نورتھ کراچی نازم آباد میں بھی دودھ کی دکانیں بند ہو گئی ہیں کراچی کی تمام دودھ کی دکانیں بند رہیں گی رہنمار ڈاکٹر غالب مہیدین نے بتایا کہ کرایا ملا کر دو سو آٹھ روپے بنتا ہے شاپر اور لگا کر دودھ خریدار کو فروغ کرتے ہیں اس مہنگائی میں کس طرح دو سستہ بیچیں گے کمشنہ کراچی کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری ہونے تک دکانیں بند رہیں گی